اسلام علیکم نیکس کوششن نمبر ٹو ہے جس میں ہم نے انگل فر چوٹس ڈسٹنس فائند کر رہے ہیں آؤٹسائیڈ پوائنٹ سے لائن پہ تو یہ شارٹس ڈسٹنس فائند کریں گے ہم اس میں پوائنٹ جو دیا ہے وہ کیا ہے آؤٹسائیڈ اور لائن دی ہوئی ہے تو یہ ہم ڈراؤ کرتے ہیں پیچ پہ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کونسا انگل بنتا ہے تو یہ آؤٹسائیڈ پوائنٹ ہے اور نیچے لائن ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ outside point سے جب بھی ہم line پہ distance shortest بنائیں گے تو وہ ہمیشہ perpendicular ہوتا ہے ہمیشہ کیا ہوتا ہے perpendicular perpendicular کے angle 90 ہوتا ہے تو اس کا direct answer آپ 90 ہی لکھیں گے اور یہ objective میں بھی آپ کو اکثر آ سکتے ہیں تو اس لئے اس کا direct answer 90 ہی آئے گا اب ہم question number 3 کرتے ہیں تو question number 3 کے لیے 3 values given ہیں 13 cm اس کے بعد 12 cm 5 cm length دیئے ہیں triangle کہ آگے انہوں نے کیا کہا verify کرنا ہے difference of measure of two side is less than the third side اور اب دو side کا difference اگر لیں تو وہ تیسری سے کام ہونا چاہیے تو یہ ہم نے تینوں side لکھنی جب ہم نے difference لینا تو ہمیشہ بڑی میں سے چھوٹی value کر لینا یہ آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے بڑی میں سے چھوٹی تو 13 minus 12 کریں گے تیسری side کون سے رہا جائے گی 5 تو وہ less than ہا نہیں ہمیشہ جب difference لیتے ہیں تو less than sum لیں گے تو greater than اب اس طرح 13 میں سے کیا minus کریں گے 5 تو تیسری کون سے سائٹ رہا گی 12 اسی طرح next کریں گے تو وہ آئے گا 12 minus 5 تو وہ less than کیا آجے گا 13 تو یہ آگے 12 minus 5 less than کیا آگے ہمارے پاس 13 اب ہم ان کو چیک کریں گے باری باری کے کنوں true ہیں یا نہیں ہیں تو یہ ابھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو 13 minus 12 کریں گے تو 1 less than 5 ہوتا ہے تو یہ ہمارا true ہے 13 minus 5 کیا آتا ہے 12 ہوتا ہے 1 تو 1 less than 5 true ہے اس کے لیتے ہیں 13 minus 5 8 آئے گا تو وہ بھی less than 12 ہے تو اس کا ملوہ وہ بھی true ہے اس کے بعد 3rd پہ 12 minus 5 7 ہے تو 7 less than 13 true ہے تو وہ بھی true آگے تو جب تینوں true آجائیں تو اس کا ملوہ triangle possible ہے triangle کیا ہے possible تو نیچے کیا لکھیں گے hence prove that measure of difference of measure of two sides of triangle is less than the measure of third side تو یہ ہم نے یہاں reason لکھ رہی ہے اور یہ reason compulsory اگر reason نہیں لکھیں گے تو بہوڑ میں مارکس کٹتے بھی ہیں اگر آپ اوپر والا کریں گے تو half markس ملتے ہیں نیچے والی reason لکھیں گے پھر آپ کو پورے مارکس ملیں گے تو اس لیے یہ reason لکھنا ضروری ہے تو reason کیا تھی hence prove that difference of measures of two sides of triangle triangle کا یہ سمبل بھی ڈگا سکتے ہیں is less than the third side is less than the third side تو جب third side سے آجے گا تو اس طرح triangle possible ہوگی hope کہ آپ کو یہ طریقہ سمجھ آگیا ہوگا thank you and allah حافظ